کیسے کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ناکام رہ جاتے ہیں کیسے کچھ لوگ آگے نگل جاتے ہیں کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں حالانکہ سکولنگ ان کی ایک جیسی ہوتی ہے تعلیم ایک جیسی ہوتی ہے ایکسپیرینس بھی ایک جیسی ہوتا ہے لیکن کیسے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ایک مثال سے آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ سو کلومیٹر کا سفر تیع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یقیناً ایک خاص وقت درکار ہوگا لیکن اگر آپ مختلف means of transports use کرتے ہیں تو مختلف وقت لگے گا پیدل چلیں گے تو مختلف وقت لگے گا کچھ لوگ رک رک کے سفر تیع کریں گے تو ان کو زیادہ وقت لگے گا کچھ لوگ ایک ہی رفتار میں چلتے جائیں گے رکیں گے نہیں تو ان کو مختلف وقت لگے گا ہماری زندگی اسی طرح چلتی ہے کچھ لوگ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحات کو انجوائے کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کو کامیاب ہونے میں دیر لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ رستے میں رک رک کے زندگی نہیں گزارتے وقت ضائع نہیں کرتے لیکن وہ وقت سے پہلے کامیاب ہو جاتے ہیں مطلب دوسروں سے اگر compare کریں تو پہلے کامیاب ہو جاتے ہیں حالانکہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں انہوں نے بھی کچھ خاص حصے miss کی ہوتے ہیں لیکن جو دیر میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ان کے پاس life کے مختلف experiences ہوتے ہیں کچھ regrets ہوتے ہیں جو کہ وہ نہیں کرتے بعد میں لیکن جو کامیاب انسان ہوتے ہیں یا پیسہ کما لیتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں positions اثر کر لیتے ہیں پھر وہ ان چیزوں کو regret کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا میں پیچھے رہ گیا ہوتا کیا کہ ہم لوگ اپنی success کو یا جس کو ہم success بولتے ہیں یا جس کو ہم کامیاب بھی بولتے ہیں یا جس کو ہم پیسہ بولتے ہیں یا دوسروں سے compare کرتے ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ہم اتنی dedication نہیں pay کرتے تو یہ چیزیں تھوڑی سی understand کرنے والی ہوتے ہیں کہ ہمیں comparison نہیں کرنا چاہیے اگر ہمیں دوسروں کی طرح چیزیں achieve کرنی ہیں تو ان کی طرح ہمیں قروبانیاں بھی دینی پڑیں گی اکثر لوگ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی field کے اندر دس بیس تیس سال لگا دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں کامیاب نہیں ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا میں نے بڑی محنت کی بات محنت کی نہیں ہوتی بات ہوتی کہ آپ نے اپنے آپ کو develop کتنا کیا آپ پر آپ نے کتنا invest کیا کیا آپ نے وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اگر نہیں بدلہ تو یقینا آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ یہ complaint کریں کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا کیونکہ آپ کے ساتھ ہی دوسرے لوگ ذمہ داریاں لے کے آگے بڑھیں چاہے ایک ہی company میں چاہے company بدل کر لیکن جو تیسرے لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں وہ risk لیتے ہیں اب risk میں damage بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور کامیابی بھی زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ ان تین categories میں سے کہاں بھی اپنے آپ کو پاتے ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کو صرف enjoy کرتے رہتے ہیں relax رہتے ہیں اور دوسری ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو learning steps ہیں وہ لے کے آگے بڑھتے رہتے ہیں چاہے company بدلنے پڑے چاہے company کے اندر اسی company کے اندر اگلی position میں جانا ہو مطلب ذمہ داری قبول کرنا اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو risk takers ہوتے ہیں زیادہ risk لیتے ہیں کیونکہ زندگی میں ایک philosophy ہے کہ more risk more profit لیکن اس کے بیچ میں آپ loss بھی کر سکتے ہیں لیکن loss بھی ہوتا ہے جو risk لیتے ہیں اور کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو risk لیتے ہیں آپ اگر دوسروں سے comparison کرتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ نے ان جیسا کیا کیا ہے اگر آپ نے ان جیسا کچھ نہیں کیا ویسے risk نہیں لیے ویسے ذمہ داری نہیں لی پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے compare کریں یا زندگی کو ملامت کریں کہ میں کامیاب کیوں نہیں ہوا میں ناکام کیوں رہ گیا کیونکہ اگر آپ ناکام ہیں تو اپنی وجہ سے ناکام ہیں اگر آپ کامیاب ہیں تو اپنی وجہ سے کامیاب ہیں اگر آپ اس وقت zero سے hero بنے ہیں تو آپ اپنی وجہ سے بنے ہیں opportunities سب کو تقریبا 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 برابر ملتی ہیں لیکن avail بہت کام لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ مدر سے زندگی گزارتے ہیں مجھے رسک نہیں لینا مجھے comfort zone میں رہنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے آرام سے نہیں بیٹھنا مجھے رسک لینے ہیں وہ رسک لیتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں کل کو ان کے لیچے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں چوائیس آپ کی ہے complain کرنا بند کریں رسک لینا شروع کریں ذمہ داری لینا شروع کریں پیسہ ایک خاص position کے بعد ذمہ داری کا ہوتا ہے اور اس سے اگلی position کے بعد رسک لینے کا ہوتا ہے ذمہ داری لیں پہلا سٹپ دوسرا سٹپ رسک لیں تاکہ آپ کل کو complain نہ کر سکیں اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ پہ فخر کریں اور وہ بھی کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے بڑھوں نے ہمارے لیے کچھ بنایا یا ہمیں کچھ achieve کرنے کی inspiration دی اپنا خیال رکھیں